عدل اعزاز حماد ونساگین آپ لوگوں کی خدمت میں آزر ہیں دیر سونس آج کے لیکچر میں ہم بہت ہی سیمپل اور آسان آپ ساتھ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں دیر سونس آج کے شارٹ لیکچر میں ہم انٹ نمبر سمنٹین لیکچر نمبر ٹو نروس کارڈنیشن ریکارڈ کرتے ہیں جو ریسپٹر کے آوالے سے ہے دیر سونس ریسپٹر کی بات کرتے ہیں اور کلاسفکیشن آف ریسپٹرز آن دے بیسز آف سٹیملائی کہ کتنی کلاسز پر جو ہیں ریسپٹرز کلاسپائی ہوا ہے جیسے کیمو ریسپٹرز ہیں جیسے میکنو ریسپٹرز ہیں جیسے ترمو ریسپٹرز ہیں پوٹو ریسپٹرز ہیں نوسی سپٹرز ہیں بیرو ریسپٹرز ہیں پرو پری ریسپٹرز ہیں اور ساتھ ساتھ میں موڈلیٹیز آف سنسیشن کون سے ہے ریسپٹرز انسکین کے اندر چو ریسپٹرز ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم بات کرتے ہیں ڈیر سونس پری نارو اینڈنگ میزینل ریسپٹرز کون سے پیس نائر ریسپٹرز کون سے وہ ڈسکس کرتے ہیں ایبینڈنس آب ریسپٹرز وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیر سونس جسا پہلے لیکچر میں میں نے ڈسکس کیا کہ سٹیمولی ہوگا سٹیمولیس ہوگا سٹیمولیس وہ چیز ہے جو لیونگ آمنیزم کی ایکٹیوٹیز میں چینجے پیدا کرتے ہیں وہ ایکسٹینل بھی ہو سکتا ہے انٹرنل بھی ہو سکتا ہے سٹیمولیس جو ہے ریسپٹرز کو ریسپٹرز کے اندر نیورانز موجود ہے اس نیورانز کا نام ہے سنسری نیوران وہ نیوران کیا کرتے ہیں اس میسیج کو ٹانسپر کرتے ہیں سنٹرل نروس سسٹم یعنی برین اور سپائنل کارڈ تک ٹانسپر کرتے ہیں وہاں پہ ایک اور نیوران موجود ہے سمال ٹائپس اپ نیوران ہے جس کے اوپر میلن شیٹ نہیں ہے تو انٹر نیوران ہے انٹر نیوران کے پاس بیچتے ہیں اب یہ انٹر نیورانز جو ہے آرڈر اٹھا آکھر آرڈر بیچتے ہیں موٹر نیورانز موٹر نیورانز جو ہے اپکٹرز تکناز پر کر رہا ہے تو اس میں بات کر رہا ہوں سٹیمولیس ٹام لوگ نے ڈسکس کیا کہ جو ہے لیونگ آرنیزم کی ایک ٹیٹریز میں چیزیں پیدا کرتے ہیں ریسپٹرز وہ ہیں وہ آرکلز ہیں جو سب سے پہلے سٹیمولیس کو ریشیو کرتے ہیں اس کو ریسپٹرز کہتے ہیں جیسے میں نے اگزامپل دیا کہ آپ ایک روڈ سے گزر رہے تھے وہاں پہ جو سمیل آیا ریسٹورنٹ سے سمیل جو ہے آرہا ہے بریانی کا پھوٹ کانے کا تو وہ سمیل جو ہے آپ پہلے جا رہے تھے شوق سے اگدم رک گئے اب وہ سمیل جو ہے وہ کیا ہے سٹیمولیس ہے پہلے آپ شوق سے جا رہے تھے ٹیک ہے اب آپ کی ایک ٹیوٹیز میں چنجنگ آیا پہلے کالج جا رہے تھے ہیں اس لیے جا رہا تھے کئی بھی جا رہا تھے لیکن اب رک گئے کیوں کہ وہ اس میں لائے ریسٹورنٹ کا اب وہاں سے اپنے جو ہے ریسیو کیا ریسپٹر نے ریسیو کیا ناک نے ریسیو کیا تو یہ ریسپٹر ہے وہ چیز کیا ہے سٹیمولیس ہے اب ریسپٹر سے میسج جائے گا جو ہے سپائنل کار تک سوری بس سنٹرل نیروس سٹم برین تک پھر وہاں سے انٹر نیروان جو ہے وہ اٹھا کر ایپکٹرز تک جو ہے وہ آرڈر آرڈر بیچتے ہیں پھر وہ ایپکٹر جو ہے ریسپانس دیتے ہیں ایک اور اگزامپل میں نے دیا کہ آپ جا رہے تھے یا سمپلی گرم چیز پڑا ہوا ہے آپ کا آت اس کے ساتھ لگ گیا ایک دم آپ نے آتھ آٹھایا تو یہ گرم چیز کیا ہے وہ سٹیمولیس ہے ریسیو کیسے نیکی ہے ریسپٹر نہیں کی ہیں اب ریسپٹر اچھو ہے اس کے اندر برین ہی نیورانز موجود ہے وہ نیورانز کیا کرتے ہیں وہ میرسی جس ت Less than ریسیو کرتے ہیں نے اس ریسپٹر کہتے ہیں وہ ہوں اور سٹیشو نرسپٹر ریسپٹر refinak bo تک کے اسٹرنل اور انٹرنل انوارمنٹ دونوں موجود ہوتے ہیں انٹرنل بھی انٹرن بھی ان quizzmarket اندر classification of receptors on the basis of stimuli classes کس طرح درجہ بندی ہوئے ہیں اور classification جو ہے ریسپٹر کی کس بنیاد پر ہوئی ہے ریسپٹر کلاسپائی ہوئا ہے مین چے کلاسپائی ہوئا ہے ایک کا نام ہے کیمو ریسپٹرز تیسٹ سمیل کو جو ہے ڈیٹکٹ کرتے ہیں یعنی وہ ریسپٹر ریسپٹر ویش ڈیٹکٹ در کنسٹریشن آف سٹرن سٹرن کمیکلز کچھ ڈیٹکٹ کرتے ہیں مقدار جیسا ہے ڈیٹکٹ کے آندر دوسرایں آپسیجن موجود ہے جو آکسیجن لیول کو ڈیکٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں گلکوز ہیں آمینو ایسی ڈے پیٹی ایسی ڈے ایسی ڈے ایسی ڈے ایسی ڈے ایسی ڈے ایسی ڈے ایسیٹ کرتے ہیں آئیپو تھلمس کے اندر ریسپٹرز موجود ہے جو اس کو ڈیٹکٹ کرتے ہیں میں نے کہا انٹرنل بھی ہو سکتا ہے ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے ایک سننل کا تو میں نے اگزامپل دیا کہ باہر سے کوئی چیز آ رہا ہے اب کب باہر آنکھ ہے ناکھ ہے ایر ہے زبان ہے سکن ہے یہ کیا کہتے ہیں یہ بھی ریسپٹرز ہے جو باہر کے جو انوارمنٹس کا جو سٹیملائی اس کو ڈیٹکٹ کر دیں کچھ دو دی پوائنٹس کتاب لے کے ہوں گی جیسا واپ لیکیشن ہیں واپ لیکیشن سے گزٹیشن سے ہے اس مولیریٹی ہے پیوگیشن کا مطلب یہ ہے سمیل سینس جو ہیں سمیل کا جو سینس ہے اس کو کہتے ہیں اول پیوکیشنز اور تیسٹ کا جو سینس ہے اَسْکا گزٹیشن کی حیمیقلی بلڈ کے اندر جو موجود ہوتے ہیں بلڈ کے اندر جو کیمیکل سے اس کو کہتے ہیں اس مولیریٹی ساخو ساتھ ہی ہیں number two chemo receptors sorry in Cup receptors' the receptors to detect the stimuli stimuli detect the kisses of the touch pressures hearing to capture and equilibrium سننے کا عمل جو ہے وہ یہ میں موجود ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یسے ریسپٹر کو مکنو ریسپٹر کے تھرمو ریسپٹر نام سے زائر ہے کون سا ریسپٹر ریسپٹر درسپٹر کولٹ این ورم ٹمپریچر جو ہوتا ہے وہ ڈیٹکٹ کرتے ہیں یہ پری نرو انڈنگ نورانز ہوگا اس کا جو نرو ہے اس کا پری انڈنگ ہوگا پور نمبر پہ پورٹو ریسپٹر بہت آسان ہے نام سے زائر ہے بلکل تینشن لینے جانتے کا کوئی ضرورت ہے نہیں بس آپ سے دیکھتے رہے سنتے رہے لکھتے رہے سمجھتے رہے اور کچھ بھی نہیں ہے پورٹو ریسپٹر سے نام سے زائر ہے سیپٹرس ڈیٹکٹ کرتے ہیں اس کو پورٹو ریسپٹر کے تھے سچ روڈ ایک کون سیلز جو موجود ہوتے ہیں ریٹھینہ کے اندر آن کے اندر چوئے کچھ سیلز موجود ہیں جس کو پورٹو ریسپٹر کے تھے وہ کیا کرتے ہیں لائٹ کو ڈیٹکٹ کرتے ہیں اسی سیلز کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہم کسی چیز کو جو ہے انڈیٹیپائی کرتے ہیں ہم کلرز کو بھی اڈیٹیپائی کرتے ہیں تو وہ یہ سیلز ہوتے ہیں پورٹو ریسپٹرز ہوتے ہیں نوسیلز کون سے ہوتے ہیں ریسپٹرز ویچ دیکٹ دستیمولائی آف درد کا جو ہے محسوس کرنا ڈیٹکٹ کرنا وہ کون سا ہے نوسیلز موجود ہوتے ہیں یہ جو ہے ڈیٹکٹ کرتے ہیں لیکن ہر کام کے لئے ہر سٹیمولائی کے لئے الگ الگ ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ بھی ریسپٹرز ہوتے ہیں ڈیٹکٹ کرتے ہیں پورٹو ریسپٹرز کون سے ہے ڈیٹکٹ دا ڈیگری آف کنسٹریشن آف مسلس مسلس کا جو مومنٹ کر رہا ہے کس انگل میں کر رہا ہے اس کا جو ہے کنسٹریشن ڈیگری کا کتنا ہے اوپر ہے نیچے وہ کون ڈیٹکٹ کرتے ہیں یہ ریسپٹرز کنسٹریشن اب کچھ پوائنٹس آیا ہے کتاب میں لازمی آپ کو نظر آئے گا یہ کہ پری نرو انڈنگ ہے ایک ایک سپنڈنگ ٹپ انڈنگ ہے ایک ہے سٹے ٹپ انڈنگ ہوگا نادل کہا یعنی اس کا جو نرو ہوں گا سہی اس طرح ہنڈنگ ہوگا آس پاس جو موجود ہوگا کی اپری구�ii نرو ہنڈنگ یہ ٹپ ٹپ جو ہیں گے پھیلے ہوتے ہیں اس طرح ایک کھدر آٹیچ ہے ایک کھدر آٹیچ ہے ایک کھدر آٹیچ ہے ایک کھدر آٹیچ ہے اس طرح اس کا نیں ہنڈنگ ہو گا یہ اس کو کیا کہتے ہیں اب دوسرا جو درخت کی طرح ہوتا ہے دیکھیں ایک شاخ نیوران کا ادھر ہے ادھر آیا ہے پھر ادھر آیا ہے پھر ادھر آیا ہے وہ اس سے نکلا ہوئے اس سے نکلا ہوئے اس طرح پری درخت کی طرح ہوئے اب اس کو کیا کہتے ہیں اس طرح جب نرک انڈنگ پہلے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں اب آتے ہیں موڈلیٹیز آف سنسیشن موڈلیٹیز کا مطلب کیا ہے کچھ اس کو کہتے ہیں موڈلیٹیز نام سے ظاہر ہے جیپرین سنسیشن ان برین اس کالڈ موڈلیٹیز اب آپ یہ سوچو کہ برین جو ہے ایک ہی اتا ٹائم جو ہے تچ جو سٹیملائی ہے وہ تچ کو بھی محسوس کرتے ہیں ایڈنٹیفائی کرتے ہیں سمیل جو ہے پریشر ہے پرین درد محسوس کرتے ہیں ہر جگہ تو یہ برین کے اندر ہر سنس کے لئے الگ الگ جگہ موجود ہے الگ پارٹس موجود ہوتے ہیں جسا آگ کنٹرول کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کیا گئتے ہیں موڈلیٹس آپ سنسیشن جیسا یہ برین ہے برین کے اندر پریشر سنالک جگہ ہوگا پریشر کالاک ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تھچ کالاک ڈیٹیکٹ کرتے ہیں نوک کو آلک ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ایڈرکٹ کرتے ہیں پین کو آلک لیٹس راج ہر جگہ برین کے اندر ہر جگہ ہر اسٹیمولوس کا یا ہر ریسیپٹر یا ہر سینس کا آلک جگہ ہوگا تو اس طرح سینسیشن کو ہم کہہ گیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب آتے ہیں ریسیپٹرز ان سکین سکین کے اندر کون سی ریسیپٹرز موجود ہیں سب سے بھیلے سکین کیا ہے یہ تو سب کو معلوم ہے کہ سکین جو ہے لارجسٹ آرگن ہے اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ پندرہ پرسنٹ ویٹ آف دیڈرٹ کا جو ہے وہ کچھ اس کا ہوگا وہ سکین کا ہوگا اور کنسیس آف تری لیئرز اور سینس تین لیئرز سے بنا ہوگا یہ بھی سب کو بتا ہوگا ایک اپیڈرمس، ایک درمس، ایک سب کٹنیواز یا اپرڈرمس بھی کہتے ہیں اپیڈرمس وہ پر لیئر ہے درمیانہ درمس ہے سب سے موٹا لیئر درمس ہے پھر سب کٹنیواز یا اپرڈرمس کہتے ہیں تو یہ جو لیئر ہے اس کو اپیڈرمس کہتے ہیں اس کو آئیپوڈرمس کیتے ہیں یہاں پہ کچھ ریسپٹرز موجود ہیں گرین کلر کا نظر آ رہا ہے یہاں پہ جو ریسپٹرز ہے اس کو کیا کہتے ہیں پین ریسپٹرز پری انڈنگ ہوگا اس کا انڈنگ جو ہے پری لی موجود ہوں گا سی اور مارکل یہ پھر ایک ریسپٹر ہے مارکل ڈسک یہ نام تو بہت سا مشکل ہے لیکن یہ بھی ایک ٹائپ ہے ریسپٹرز کا ایک شیپ ہے اور ٹچ کو جو ہے ڈیٹکٹ کرتا ہمی�یاں ہیں وہ ٹائپ پر موجود ہیں پھر سنینٹ بس بس پچھانا کارپوسالز جو ریسپٹرز ہیں یہ بھی ایک ریسپٹرز ہیں اب یہ اس کو گانرہ وائبریشن اور گذہر کوئی ڈیٹکٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہیں پھر سنینٹ بس پسٹرز جو ریسپٹرز ہے یہ میمبرین اس کے اوپر ایک میمبرین بھی موجود ہوگا lorsque وہاں پہ جائekk QPچ ڈیٹی partners 까ق کرتے ہیں وہاں پڑ پر اگر ایک اپر آشات جو ہوتے ہیں اکثر ویبریشن کو جلد ڈیٹکٹ کرتے ہیں میزنرز ریسپٹر کورپسلز جو ریسپٹرز ہے وہ کونسا ہے پانچ نمبر کے وہ بھی ٹچ جو ہے ڈیٹکٹ کرتے ہیں یہ بھی اس کے اوپر بھی کیا موجود ہوگا یہ بھی کیپسولیٹڈ ہے اس کے اوپر بھی کیپسول ہوگا ریپنز جو ہے ایک ریسپٹرز ہے جو پریشر اور سٹیش کو جو ہے ڈیٹکٹ کرتے ہیں تو یہ سیمپل جو کچھ ریسپٹرز ہے نام آئے تھے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کے لیکن یہ سیپٹرز کو بہتر جو ہے نکس لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے ساتھ ساتھ میں آتے ہیں پری نارو انڈنگ میزنرز ریسپٹرز جو ہے پیسنین ریسپٹرز ہے کھام تو سب کو پتا ہے کھام کیا فنکشن کیا دیکھیں پری نارو انڈنگز اکثر پین ریسپٹرز ہوں کے کولٹ وارم جو ہے ٹپریشر کو ڈیٹیکٹ ترتے ہیں وہ ریسپٹرز ہوں گے ادة کپسیلیٹی ٹھو ٹھوڑ یہ ہے جس کے اوپر کوئی کیپسول نہیں ہے یہ دماغ میرے کو یہ میشنلز جوریسپٹرز ہے ٹھٹس ریسپٹرز ہے اور ان کے پیپسولیٹڈ ٹھے اور ایسے ٹھے نرز ہے اس کے اوپر اٹھیں یہ ان کا مطلب نیورن نرز موجود ہوں گے اسی ان کے پیپسولیٹڈ یعنی اس کے اوپر ایسے نروس جیسے یہ اوپر یہ کیا ہے کہیں کیسے انکیپ سولیٹھے ہیں جہاں پر تھچ کو میشو کرتے ہیں جو پریشور کو ڈیٹکٹ کرتے ہیں تو وہ شیرا میں میسے پرس اعتزار موجود پریشر انکیپسولیٹڈ ہے پریشور کو ڈیٹکٹ کرتے ہیں انکیپسولیٹڈ ہوتے ہیں کیپسول کیاندر موجود ہوتے ہیں اس کے اوپر کیپسول ڈیپ سائیڈ آب باڈی موجود ایک سار دیپ سیڈ موڈی موجود بہت سیمپل ہے یا انتہادات کتنے ہوں گے آپ لوگ کے یہ بھی معلوم ہے کہ پین ریسیپٹر جو ہے ٹوانٹی سیوان ٹائمز ہے اور کول ٹائمز ہے گرمی ٹیپریچر کو ڈیٹک کرتے ہیں یا ٹوانٹی ٹائمز ہے ٹین ٹین اس کا ہے اور ٹین ہے وہ جو ہے ریسیپٹرز موجود ہوتا ہے جیس بہت سیمپل اور آسان سا لیکچر تھا اگر اس لیکچر سے آپ لوگ کچھ بائدہ ہوا ہے تو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا خیال لکھیں اور اپنے دعاوں میں مجھے لازمی یاد لکھیں